عاشقوں کے پیشاپ پیشاپ دیکھ کر ان کا یورین دیکھ کر ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمات ہو گئے یہ بات میں نہیں کہہ رکھتی طرف سے تاؤس العلماء سید التائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر نے سکتی بیمار ہوئے حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانے تھا فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حقیب اور طوریب اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی عیسائی ہے میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو اس نے کہا کوئی بات نہیں تمہارے ماموں اور تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن مرض و چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے حضرت سبیل سکتی کا پیشاب لانا پڑے اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں حضرت ابوالحصن خرکانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باعجزید بستامی کے سجادہ نشین تھے کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھ کہ اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خام میں ملے تو کہنے لگے تو انہیں کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دی رہی یہ تو انہیں کیا دعا مانگی روحانی طریقے سے علاج کی شریع ایسیت بتا دیں دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بھٹ بنا گے گیا پوری پاکستانی قوم کو اس وقت میں نے جو پانچ طریقہ علاج بتایا تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے ہار بیماری کے لیے تو نہیں ہے یعنی دنیا میں کوئی دعائی ایسی نہیں ہے کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا خطرہ کر سکے ہاں آئے ہو نا دار دھلیں یہ روحانی بائی پاس چھڑ دیو بائی پاس خطرہ کر کے دس ہو جنہاں ہے نا چھوڑ دیو آج ہو جی جی بزرگ نے سٹیک تلوانے ہیں اپنے آپ نو کیڑا ہے جیڑا ہے لکھ کے دوے منوک اگر میں نہ کر سکے خطرہ تو جو مرضی کرو جی نی نصف جازت ہے تو پتہ چل جائے گا بھئی جو سرجری کام کرتی ہے وہ باز وقت عدویات سے نہیں ہو سکتا وہ فیزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے اس طریقے سے جھاڑ پونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں بخاری مسلمی حدیث ہے کہ شفاعت تین چیزوں میں ہے شہد میں ہجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں اور داغل دینے میں لیکن میں اپنی امت کو داغل سے منع کرتا ہوں لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے پریفریبل ہے کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا اس کا خون نہیں رکتا تھا نبیل اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ تیر کا اگلا حصہ کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روست ہو جاتا ہے پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے آج کر الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آگئے ہیں جو سرجنس وغیرہ یوز کرتے ہیں اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے اپریشنز ہو رہے ہیں تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں ایسی ادویات آگئی ہیں اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے پرنا پہلے کتنی بوتلیں رینج کرنی پڑتی تھی خون ضائع ہو جاتا تھا تو نبیل اسلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی کیا پخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گی نبیل اسلام نے ہاتھ پہ رہا ٹھیک ہو گئے لیکن یہ ایک دو واقعات موڑزانہ طور پر ہیں ادر وائز نبیل اسلام پورا علاج کرواتے تھے اور علاج کرنا ہے جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی بھی ہڈی جھوٹ جائے گی وہ نبیل اسلام کا ایک موڑزا تھا اگر آپ کو اپنے بزرگوں پر اعتماد ہے تو تڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم کیامت تک جائے کروا کے دسوں کی سکل سیدھا اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی موڑزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کرتے تھے لیکن آپ نے موڑزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں آپ جو جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں کہہ دینا بھی بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بریازموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا چھڑ دے سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہیں گے آپ تو رکھ لیں نا کیا مطلب ہی نہیں جا کے لینڈ کرنا ہے نہیں اگر یقین ہے تو کریں نا کہتے ہیں نا روانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں دنیا بقدر ایفٹ ہے کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے مرزات ہوئے ہیں وہ بالکل دروس ہے وہ نبی کے مرز ہیں لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے بارش کی دعا کی ہو گئی ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے بات کی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فیزیکل فینامین آف نیچر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے دوسرے نے بھوک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آگئی کسی کے ہڈیٹ اوٹی ہے یا یہ جنگِ قاسیہ اور یرموک میں صحابہ اکرام کو جو زخم لگتے تھے وہ ایک دوسرے کو سور فاتح پڑھ کے بھوکتے تھے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا خدا کے لیے یہ رہا ہے اس طرح نہیں معاملات ہوتے دنیا کو اللہ نے بقدر ایفٹ چھوڑا وایا آپ کو تو کہانییں کرائی ہیں ابو الحسن خرکانی نے کرتہ دیا تھا محمود غزنوی کو اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری عملہ کیا وہ اس کی برکہ سے کامیابی رات نو بابا جی فیر ہوئی ان راز بابے کی تے خوش ہوندے تھے جو تک نارا نہ مارو یا میرا نارا نہ لگو وہ بابا جی کہنے ان کے نراز ان کے تُو نے میرے کرتے کی اتنی کام قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ کرتہ اٹھا کے دعا کرتا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو ساری مسلمان ہو جاتے حضرت ابو الحسن خرکانی ایک بزرگ گزرے یہ حضرت باعجزید بستامی کے سجادہ نشیم تھے کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھ کے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سوبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی راق خواب میں ملے تو کہنے لگے تُو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے تفیق ایمان دے دے دی یہ تُو نے کیا دعا مانگی اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ لانت ہے سنانے لانتے بھی سنانے لانتے بھی کیا صحابہ اکرام قادسیہ اور جرموک میں رومنز اور پرشنز کے خلاف رسول اللہ کا کرتہ لے کے گئے تھے اور جب وہ کرتہ حضور میں خود پہنا ہوا تھا ابو جائل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روح ارس پہ ساری مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے اور حضور کا تو کرتہ وہ تھا جو واقعی شفاہ بھی دیتا تھا مسلم شریف حدیث ہے کالا جببہ حضور کا نکالا اسمہ بنت ابی بکر نے ان کا کہ نبیل اسلام پہ پہنتے تھے ہم اس کا دھومن مریضوں کو شفاہ کے لیے دیتے ہیں یہ تو حضور کا چلے کرتہ تھا وہ صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے بال مبارک کرتہ تو بہت چھوٹی چیز ہے وہ تو حضور نے پینا نا جو آپ کے بال مبارک صحیح بحاری میں حدیث ہے امی سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبیل اسلام کے بال ہے ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے میں اس میں گھول دیتی ہوں شفاہ ہو جاتی ہے اللہ کے ازن سے یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشین کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فضا حاصل کرتے جنگوں کی تکلیف کاٹی ساڑھے آٹھ ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں تجھے نگاہ ہی مار دے رہا دے ہو سب کہانی ہیں اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی یعنی علمی کتابی سے مراد چھڑا مسلم کتاب و سنت کے دلائر ماننے والا اور یا پھر وہ اس مذہب سے برگشتہ ہو جائے گی سیکولر یا ایتیسٹ ہو جائیں گے باقی فرقے فرقے تو انہوں نظر نہیں آنے انشاءاللہ کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی ہے جی باقی ہے یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے اس سے بڑی کوئی پلینٹ ارث پر کرامت ہے تو بتا دے تفنون اپنی جگہ ہے اور ریالٹی بھی ہے یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گھٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں فلانے دا فیض جاری ہے اوہ چڑ دے ہو سارا نے فیض ڈب گئے ایک یوٹیوب دی ویڈیو ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا تو یہ کرامت نہیں ہے کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ کسی کی دعا قبول ہو جائے کسی کی ایفٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے یہ لادہ بات ہے کہ تبلیگی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے لیکن دیوبنیوں کے نزدیک بریلویو کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہائیں گے اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویو کے نزدیک لیکن دیوبنیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشواہیت کا شرف انہیں حاصل ہے تو اتعداد کی بنیاد پہ جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ دوسری کو نہیں ماننے کے لئے تیار تو یہ چھوڑ دیں تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیور ایمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں تو میں نے ان کی طبیعہ صاف کی تھی کرامت اور موڈزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں اور اس میں میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلکیس تخت بلکیس کی انہوں نے ریٹ لگائی ہے تو میں نے کہا تھا وائٹ آوس لاکھے مرگلہ ہلز پہ رکھیں انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ تخت بلکیس تو اڑا غائب ہو جائے گا وائٹ آوس تو غائب ہو جائے گا وہ نظر کا دھوکہ ہوگا اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جانگا کرمات کی ورہ سے مقام تیع کرنا کوئی مقام حکوم تیع نہیں ہوندے سرکار یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ایک بریلوی عالم کی اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے اچھا وہ واقعہ سنا رہے ہیں لوگ مزاک اڑا رہے ہیں یہ آپ کے بزرگ لکھے گئے ہیں واقعات تذکرت العولیہ شیخ فرید الدین اتار نے آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے لکھی عربی میں کتاب ہے یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصبائی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرت العولیہ میں اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ سکریہ کاندلوی کی چاہے وہ فیضان سنت ہو علیاس قادری صاحب کی تذکرت العولیہ اور اے وہی بزرگ ہے جنہوں منگولہ نے وڑ دیتا سی سکس ٹونٹی سیون ہجری میں منگول نہیں کابو آئے نہ دے یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنیر بغدادی بائزدید بستامی دعوت تائی معروف کرخی سری سکتی ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ حاصلے تھے یار آپ ان بچوں پر حاصلے ہیں یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے پھر یہ برا مانیں گے کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے حضرت سری سکتی یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بسری اور حسن بسری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی اور ان کے آگے سے مرید تھے دعوت تائی اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی اور پھر آگے مرید تھے جنیر بغدادی اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے تو حضرت جنیر بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا سرکار کہاں مارا رہا ہوں اپنے ہوتے ہیں ڈاکٹر کل کے لے کے جانا ہے یہ تو ہم کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں مزاروں پہ جاؤ خود جو ہے وہ آگا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں اس مہنے میں بھی یہی کرتے تھے انہوں نے کہاں جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں تو میں تو وہ نفس چیک کرے گا تو میں نفس تو نہیں دکھا سکتا ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس گئے انہوں نے کہاں یار چھوڑ دیں آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پشاب مبارک لیا ہے یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے بزروں کا نام عزت سے لینا چاہیے کیونکہ وہ پشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے اچھا وہ کتنا پہنچے ہیں وہ پشاب تاک کے دازرے ہیں انہوں نہیں پتا انہوں نے پتا ہی لگی ہے میں نے پھر اینج جناب پھڑاں گا وہ کہنے ہی جب پشاب لے کے گئے اس نے پشاب دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کیوں ہی کیے ہو گیا وہ کہنے ہی کسی آشک نا پشاب ہے آشکوں کے پشاب پشاب دیکھ کر ان کا یورین دیکھ کر ان کا قارورہ دیکھ کر لگ مسلمان ہو گئے یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے تاؤس العلماء سید تائفہ حضرت جنیر بغدادی کہتے ہیں میرے مامو میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سختی بیمار ہوئے حضرت جنیر بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانے تھا فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حقیب اور تولید اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی عیسائی ہے میں اپنا ہاتھ کسی یہود نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا حضرت جنیر بغدادی کہتے ہیں موے نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی میں نے اس سے کہا کہ میرے مامو اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو اس نے کہا کوئی بات نہیں تمہارے مامو تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن مرض و چیک کرنے کے لئے ان کا پیشاب لانا پڑے حضرت شبیل سکتی کا پیشاب لانا گیا اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب یہ تو کسی عاشق یا پیشاب ہے اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے تو اس نے کہا یہ عشق اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الائی در رنگ ہویا ہے یا کسی کسی یعنی یہ عورت کے عشق میں یا کسی منڈے دے عشق میں ہاں منڈے دے عشق بھی ہے یہ مادولال حسین ہاں یہ مادولال حسین او بیاں تھے ہیں انہوں نے کہا لیا پرانے بھی مادولال حسین یہ مادولال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی و بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے اور ان کو کٹھا دفنائے گیا اور وہ مزار بقیدہ تھا یہ ریٹن میں انہوں نے بقیدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں تو وہ پشاب دیکھ کے جو مسلمان ہوگے کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پشاب دیکھ کے وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں ان کو تو پشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لاب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا ابو جال نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور پبلیکلی عام نہیں ہوئی تھی کوئی جھرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجین نہیں کرے ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مسئیبت کھڑی ہوگی تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں وہ کرتے رہے اس کا انڈیزرڈ کوئی نہیں ہے بس مزاگ ہی اڑے گا نا خلفہ راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے کیوں نہ آپ مانے لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے اے جی مندے نہیں کیے منی ہے کیے مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مندے پھر مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ توفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے وہ بڑا ہوا جوان ہوا وہ کھاتا پیتا تھا پشاب بھی کرتا تھا شادی بھی ہو گئی اس کی مر گیا دفنا دیا یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو اور کیا منوانا چاہتے ہیں جب کہتے ہیں آپ فلان کو نہیں مانتے کیا مطلب ہے ایک بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا آیا تھا چلا گیا ماننے سے مراد کہہ لیتے ہیں انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا نہیں نہیں یہ بزرگ نہ انج نہیں یہ تو آڑی خواہش نہیں پوری ہونی ٹھیک ہے تو ہم مانتے ہیں دیکھیں امام بہاری امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں جب ہی تو اتنے اترام سے وہ خود آ رہے ہیں تو ہم ان کا کیا عزت کریں گے ہم نے ان کی لکھی بھی کتابیں اترام کے ساتھ اپنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں